سینما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں گن ساکیمبو کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک خطرناک کھیل کی جو کھیل تب ختم ہوتا ہے جب اس کے سارے پلیئرز مارے جاتے ہیں اور صرف ایک پلیئر زندہ بچتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم مائلز کیسے نوہ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں مائلز دنور اپنے فون پر لگا رہتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ باہری دنیا سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے وہ کام بھی ایسے جگہ پہ کرتا ہے جو کمپنی موبائل گیمز بناتی ہے آج آفیس میں آنے کے بعد وہ جیسے ہی اپنا کام شروع کرتا ہے ہم آفیس کے ایک اور ایمپلوئی کو دیکھتے ہیں جو مزاق بنانا شروع کر دیتا ہے مائلز کا تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے اوپر ایک کھلونے والے گن سے حملہ بھی کرتا ہے مائلز کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ گھورنے لگتا ہے اس آدمی کو تب ہی اس کا باس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نئے گیم کے ڈبلپمنٹ کے لیے مجھے تمہاری سجیشن چاہیے جتنی جلدی ہو سکے ساری چیزوں کو لے کر کے میرے پاس آو ان باتوں کو سننے کے بعد اب مائلز سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کا فون اس کے ہاتھ میں ہی ہے غلطی سے اس سے پوشٹ ایک لائک ہو جاتی ہے جو پوشٹ اس کی ایکس گلفنڈ کی ہے جس کا نام ہے نوہ اس کا باس بھی اس چیز کو دیکھ لیتا ہے وہ ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تم دن بھار آفیس میں یہی کرتے رہتے ہو تمہارا دھیان ہمیشہ ہی تمہارے فون پر ہوتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں جلدی یہ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا اتنا بولنے کے بعد اس کا باس چلا جاتا ہے مائلز کوئی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا باس ہمیشہ ہی اس سے ایسے ہی باتیں کرتا ہے مائلز آتا ہے گھر پہ اور اپنا لیپٹوپ کو یوز کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ آج کل مارکٹ میں کیا چل رہا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے سکیم نام کے ایک گیم کے بارے میں یہ کچھ لوگوں کا گروپ ہے یہ سارے لوگ انڈرگراؤنڈ ہیں جیادہ تر لوگ فائٹرز ہیں جو اس گیم میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور لائب سٹریم بھی کرتے ہیں یہ گیم بہت ہی خطرناک ہے اس میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے الگ الگ شہر سے لوگ پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اس گیم میں دھیرے دھیرے اس گیم کی پرسدھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سب کو دیکھنا ہے کہ ایک انسان کیسے دوسرے انسان کو مار سکتا ہے وہ بھی اتنی بے رہمی کے ساتھ اس گیم میں پارٹسپیٹ کرنے والے جیادہ تر کریمنلز ہیں سب کو پتا ہے کہ اگر وہ اس گیم کو جیت گئے اور سارے کنٹیشن کو مار دیا تب انہیں دھیر سارا پیسہ ملے گا اور پیسے کے لالچ میں ہی یہ سارے گندے کام کر رہے ہیں مائلز کو یہ چیزیں بہت ہی انٹریسٹنگ لگی ہیں وہ اب جاننا چاہتا ہے ان کے بارے ترانت وہ دار کوئی پر جا کر کے گھوش جاتا ہے ان کے ویب سائٹ کے اندر اور ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے لوگ اس سے رینڈم چیٹ کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس ایک نوٹیفکیشن آتا ہے کہ اس کا آئی پی ایڈریس پہنچ گیا ہے گیم والوں کے پاس اس چیز کو دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے وہ ترانت لوگ آؤٹ کرتا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ کو رکھ دیتا ہے تب ہی اس کے فون پہ ایک نوٹیفکیشن آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اسے نوہ نے میسیج کیا ہے اس میسیج کو دیکھنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے ایک بار پھر سے ان دونوں کے بیچ باتیں شروع ہو چکی ہیں مائلز نوہ کو ملنے کیلئے بلاتا ہے کل اور نوہ مان بھی جاتی ہے اگلے دنوں پہنچتا ہے اس کے پاس جب یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نوہ ایک رائیٹر ہے اس نے ایک بڑیا کتاب لکھی ہے جس میں بہت یہ خوبصورت کیریکٹرز ہیں اور انہی میں سے ایک کیریکٹر نوہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے مائلز بھی اس بات کو جانتا ہے اسی لئے مائلز نے اس کیریکٹر کا ٹیٹو بنوہ رکھا ہے اپنے ہاتھ پہ جیسے ہی نوہ اس چیز کو دیکھتی ہے وہ بھاوک ہو جاتی ہے اور کس کرتی ہے مائلز کو تب ہی مائلز کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مائلز بس ایک سپنا دیکھ رہا تھا اس کے دروازے پر کچھ لوگ ہیں جو دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں وہ دروازے پہ جاتا ہے اور پی فول سے جھانکتا ہے اسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جن لوگوں نے عجیبوں گریب ہلیاں بنا کر کے رکھا ہے مائلز کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ دروازہ کھولی یا نا وہ اسی اسمنجس میں ہوتا ہے تب ہی وہ لوگ دروازہ توڑ کر کے اندر آ جاتے ہیں اور مائلز کو بھی ہوش کر دیتے ہیں اگلی صبح جیسے ہی مائلز کی آنکھیں کھلتی ہیں سب سے پہلے اس کی نظر جاتی ہے اپنے ہاتھوں پر وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے دونوں ہاتھوں میں پرماننٹ بندوق کو فکس کر دیا ہے وہ چاہ کے بھی اپنے ہاتھوں کو چھوڑا نہیں ستا اب یہ بندوقیں ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہی رہیں گی تب ہی مائلز دیکھتا ہے کہ اس کے فون پر ایک سندیش آیا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ اب وہ بھی پارٹیسیپنٹ بن چکا ہے اس کیم وہ اس کیم کا ایک میمبر ہے اور اس کی اگلی اپوننٹ ہے نکس نام کی لڑکی تب ہی ہم نکس کو دیکھتے ہیں جو یہ خطرناک کلر ہے وہ اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو نہیں چھوڑ دی اور بڑی ہی بے رحمی سے مار دی ہے اس کی بس ایک ہی دکت ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے نشے میں ہوتی ہے پھر بھی اسے پتا ہے کہ لوگوں کو کیسے مارنا ہے اس نے ابھی ابھی اپنے آخری اپوننٹ کو نبٹایا ہے تب ہی اس کے فون پر سندیش آتا ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ اس کا اگلا اپوننٹ ہے مائلز اگر اس نے مائلز کو مار دیا تو بدلے میں اس کے سارے کرمینل ریکارڈز کو مٹا دیا جائے گا نکس کو یہ آفر اچھا لگتا ہے وہ اپنا ہلیا بدل کر کے نکل پڑتی ہے مائلز کو دھونڈنے کے لیے دوسری طرح مائلز بہت ہی زیادہ پریشان ہے وہ کچھ بھی کام نہیں کر پا رہا یہاں تک ہی اور ٹوائلٹ بھی نہیں جا پا رہا بینہ اپنے انگلیوں کے اور ٹوائلٹ بھی نہیں کر پا رہا وہ باتھروم میں ایسے ہی فسا ہوا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے ٹوائلٹ کرے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار مان کر کے چلا آتا ہے باہر وہ ٹھیک سے اپنے پینٹ کو اوپر بھی نہیں کر پا رہا جیسے ہی وہ دروازے سے باہر آتا ہے دیکھتا ہے کہ باہر ہی نکس کھڑی ہے جو اندادون اس پر گولیاں چلا رہی ہے تب وہ آ کر کے چھپ جاتا ہے اپنے گھر کے بھیدر لیکن نکس ابھی بھی اس پر گولیاں چلا رہی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ گھر کے اندر رہا تب نکس اسے جلدی ہی مار گی رہے گی اپنی جان بچانے کے لیے وہ کود جاتا ہے کھڑکی سے باہر اور سیڑیوں سے فسلتا ہوا گرتا ہے نیچے وہ ہر طرف ڈرون کیم کو دیکھتا ہے جس سے ساری چیزیں لائپ سٹریم ہو رہی ہیں لوگ ان کی ہر ایک گتی ویڈیو کو پل پل دیکھ رہے ہیں اسی بچ مائلز کی نظر پڑتی ہے دو پولیس والوں پر وہ بھاگ کر کے جاتا ہے ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے مگر جیسے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بندوکے ہیں وہ لوگ مائلز پر ہی بندوکتان دیتے ہیں جسے دیکھ کر کے وہ گھبرا کے بھاگنے لگتا ہے تب ایک پولیس والا حملہ کرتا ہے اپنے ٹیزر گن سے تب مائلز گر جاتا ہے نیچے اسے اتنا تیز جھٹکا لگا ہے کہ غلطی سے اس کے ہاتھ سے گولی چل جاتی ہے اور ایک گولی جا کر کے لگتی ہے پولیس والے کو تھوڑی دیر کے بعد مائلز اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہاں سے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ایک کار پہ وہ بینہ سوچے سمجھے کچھ جاتا ہے کار کے اندر اندر جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک کار کسی اور کی نہیں بلکہ نوہ کی ہے نوہ اب بہت گصے میں ہے مگر وہ نوہ کو کچھ سمجھا پاتا اس سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ نکس ادھر ہی آ رہی ہے تب وہ نوہ کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کار کو بھگاؤ نوہ گاڑی بھگانا شروع کر دیتی ہے ادھر ہم نکس کو دیکھتے ہیں جس نے ارپی جی نکال لیا ہے تاکہ وہ پورے کے پورے کار کو ہی اڑا دے لیکن جلدی ہی کار اس کے رینڈ سے دور چلی جا دی ہے نکس اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑنے والی مائلز کا وہ بھی اس کے پیچھے جا رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس کیم گیم کے ہیڈکوارٹر کو اور ہی پر اس گیم کا مالک بھی ہے جس کا نام ہے ریکٹر ریکٹر ایک سنکی آدمی ہے اسے خون دیکھ کر کے مزہ آدھا ہے اور خون سے بھی زیادہ اسے پیسے چاہیے اسی لئے اس نے ایسا گیم بنایا ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ پاغل ہو جائیں اور کتنے بھی پیسے بھرنے کو تیار ہو جائیں کیونکہ اس گیم میں سچ میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور ریکٹر یہی چاہتا تھا ریکٹر اب دھیرے دھیرے گصہ ہو رہا ہے ان پلیئرز پر اب نوہ مائلز کو لے کر کے دور آ چکی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ آخر ہو کے آ رہا ہے تب مائلز ایک ایک کر کے ساری باتیں سمجھانا شروع کر دیتا ہے نوہ کو اور انت میں اپنی بندوقیں اسے دکھاتا ہے بندوقیں دیکھنے کے بعد نوہ بہت بری طریقے سے ڈر جاتی ہے اور مائلز کو کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میری گاڑی سے ابھی کے ابھی باہر نکلو مگر جب مائلز باہر نہیں نکلتا تب نوہ اس کے آنکھوں میں پیپر سپری ڈال دیتی ہے جب مائلز کو دکھنا بند ہوتا ہے تب وہ دھکا دے کر کے اسے گرا دیتی ہے باہر اور بھاگ جاتی ہے یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد مائلز اپنے آپ کو سنبھالتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ نکس آتی ہی ہو اسے کسی جگہ پر چھپنا ہے تب ہی اسے ایک گاربیز نظر آتا ہے وہ چلا جاتا ہے گاربیز کے اندر اور بہت دیر تک اندر ہی چھپا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے ہی باہر آتا ہے دیکھتا ہے کہ بغل میں ہی ایک پینٹ پڑی ہوئی ہے وہ اسے پہننا شروع کر دیتا ہے مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ پینٹ کو نہیں پہن پاتا جس سے وہ بہت ہی زیادہ فرسٹیٹ ہو چکا ہے وہ رونے لگتا ہے اور ایک وقت کے بعد نشچے کرتا ہے کہ وہ اپنی جان لے لے گا اسی لئے بندوق کو لگاتا ہے اپنے موں میں مگر وہ ٹریگر دباتا اس سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ بغل میں ایک بھکاری بیٹھا ہے جو مائلز کو کہتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے بندوق کو پکڑ رکھا ہے گولی صرف تمہارے چہرے کو خراب کرے تمہاری جان نہیں لے اور اس سے اوپر تم بندوق کو کر بھی نہیں ستے اگر تمہارا چہرہ خراب ہو گیا تب تم پوری زندگی ایسا ہی آپائیزوں کی طرح پڑے رہو گے تمہارے اوپر کوئی تھوکے گا بھی نہیں تو ایسے مرنے سے اچھا ہے کہ ایک بر جینے کی کوشش کر لو کیا پتہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں اس بارے میں اب مائلز سوچنے لگتا ہے دوسری طرف ہم نوہا کو دیکھتے ہیں جو پولیس ٹیشن آ چکی ہے اسے جتنی بھی باتیں مائلز نے بتائی تھی وہ ساری باتیں بتا دیتی ہیں پولیس والوں کو تب وہ بھی اسکیم گیم کو دیکھنے لگتے ہیں دیکھنے کے بعد وہ نوہا کو سمجھاتے ہیں کہ وہ جلدی ہی ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے مگر جیسے ہی ان کی نظر مائلز پہ پڑتی ہے کہ وہ بینہ پینڈ کے بھاگ رہا ہے تب وہ بھی اس پہ ہسنے لگتے ہیں نوہا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی پھر بھی پولیس والے اسے آشواسن دیتے ہیں کہ ان سے جو بن پڑے گا وہ کریں گے نوہا یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جاتے یہ دونوں کے دونوں پولیس والے الارٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں نے سارے کنٹیشنٹ کو دیکھا ہے جیسے ہی ان کی نظر نکس پہ پڑی وہ پاگل ہو گئے کیونکہ نکس ان کے ہیٹ لسٹ میں ہے انہیں کیسے بھی نکس کو پکڑنا ہے یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نوہا کے فون کو ٹریک کرو اور مائلز کے فون کو بھی نکس کا اگلا ٹارگٹ مائلز ہے جیسے ہی وہ مائلز کے پاس آئے گی ہم اسے پکڑ لیں گے اب سارے کے سارے پولیس والے نکس کے پیچھے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مائلز کو وہ بھکاری اسے کپڑے پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم تیار ہو یہاں سے جانے کے لیے مائلز کہتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے تو وہ بھکاری اسے ہاتھ دوگ کھانے کے لیے دیتا ہے مائلز ایک ویجیٹیرین ہے مگر اسے اتنی زیادہ بھوک لگی ہے کہ وہ ہاتھ دوگ بھی کھا جاتا ہے اور پہنچتا ہے اپنے آفیس میں آفیس میں جاتے ہی اپنے ساتھی سے مدد مانگنا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کچھ ایسا کرو کہ وہ لوگ مجھے ٹریک کرنا چھوڑ دے وہ اپنا فون دیتا ہے اپنے ساتھی کو پھر اس کا ساتھی لگ جاتا ہے کام پہ تاکہ اس کے فون کو کوئی بھی ٹریک نہ کر سکے تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بوس اس کے پاس آ گیا ہے اور وہ بار بار ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے مائلز کو اور کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکری سے دکال با مائلز نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپا کر کے رکھا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے آفیس سے پھر بھی اس کا بوس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تب وہ گصے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالتا ہے اور اپنے بوس پہ تان دیتا ہے اس کے بوس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ کچھ نہیں بولوں گا تب ہی ایک گولی چلتی ہے اور اس کی بوس کی کھوپڑی اڑ جاتی ہے مائلز کو سمجھ میں نہیں آتا کہ گولی کہاں سے چل جیسے ہی اس کا بوس نیچے گرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ہی نکس ہے اور یہ گولی نکس نے چلائی ہے اب وہ اندہ دون مائلز پر گولیاں چلا رہی ہے مائلز آ کر کے چھپ جاتا ہے ٹیبل کے نیچے مگر نکس ابھی بھی آگے بڑھ رہی ہے مائلز ایسے ہی بھاگتا ہوا چلا آتا ہے باہر باہر آتے ہی وہ سب سے پہلے پارکنگ میں سے ایک گاڑی چوراتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے مگر نکس بھی اس کے پیچھے ہی ہے ان دونوں کے پیچھ اب چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے مائلز بھاگتے جاتا ہے اور نکس ایسے ہی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑیاں ٹکراتی ہیں اور ایک بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مگر یہ دونوں ابھی بھی زندہ ہیں انہیں بس ہلکی فلکی چوٹ لگی ہیں مائلز دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ہی یہ گھر ہے وہ چلا جاتا ہے گھر کے بھیدر لیکن نکس یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دی وہ اندر آتی ہے اور ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اسے وہ مائلز کے اوپر گولیاں بھی چلاتی ہے مائلز بھی بدلے میں گولی چلاتا ہے مگر مائلز نے آج سے پہلے کبھی بھی گولی نہیں چلائے اسے پتہ بھی نہیں کہ نشانہ کیسے لگاتے ہیں اس کا سارا کا سارا نشانہ کھالی جا رہا ہے وہیں نکس ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہستی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس گیم میں کیوں آئے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم کتے کی موت مرنے والے ہو ان باتوں کو سننے کے بعد اب غصہ ہو جاتا ہے مائلز وہ باہر آتا ہے اور اندہ دن گولیاں چلانے لگتا ہے تب ایک گولی جا کر کے لگتی ہے فیول ٹینک میں اور آگ لگ جاتی ہے جیسے ہی نکس آگ کو دیکھتی ہے اسے اپنے بچپن میں ہوئی یہ گھٹنا یاد آتی ہے جب پورے گاری میں آگ لگ گئی تھی اور اندر کے سارے لوگ مر گئے تھے وہ انہی آدوں سے باہر نہیں آ پاتی مائلز دیکھتا ہے کہ یہی صحیح موقع ہے وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے باہر اور روڈ پہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب بھی کوئی گاری دیکھتا ہے وہ لیفٹ مانگتا ہے مگر سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں اسی لئے اسے کوئی بھی لیفٹ نہیں دیتا توانت میں وہ ویڈیو کال کرتا ہے نوہ لیکن نوہ کے کال کو اب ریکٹر نے اٹھایا ہے وہ مائلز کو کہتا ہے کہ اگر پانچ گھنٹے کے اندر تم نے نکس کو نہیں مارا تب میں تمہاری گلفرین کو مار دوں گا اتنا کہنے کے بعد وہ فون کاٹ دیتا ہے اور مائلز بہت ہی زیادہ دکھی ہے کہ اس کی وجہ سے نوہ ماری جائے گی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑی دھیر کے بعد وہ ایک دماغ لگاتا ہے وہ اپنے فون کا جی پی ایس آن کرتا ہے اور سب سے پہلے کال کرتا ہے پولیس والوں کو تاکہ اس کی لوکیشن انہیں پتہ لگ جائے وہ پولیس والوں کو کہتا ہے کہ مجھے ٹریک کرنا شروع کرو نکس میرے ہی پیچھے آنے والی ہے اگر تم لوگ سچ میں اسے پکانا چاہتے ہو تو میرے پاس آو اتنا کہنے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی کچھ گنڈے اسے دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ مائلز کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں وہ سارے بندوقیں نکال لیتے ہیں بگر ان کے گولی چلانے سے پہلے یہاں پر نکس آ جاتی ہے اور وہ ایک ایک کر کے سارے گنڈوں کو چھلی کر دیتی ہے گنڈوں کو مارنے میں اسے بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے ابھی نکس کو دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی سائیکو ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر پولیس والے بھی آ جاتے ہیں نکس جیسے ہی انہیں دیکھتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے لیکن مائلز کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور گاڑی میں لے کر کے جانے لگتے ہیں مائلز کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نکس کہاں بھاگ گئی تم لوگوں کو اس کے پیچھے جانا چاہیے تب ایک پولیس والا کہانی سنانا شروع کرتا ہے کہتا ہے کہ تھوڑے سمیہ پہلے ریکٹر کو ایک پولیس والے نے پکڑا تھا اور وہ اسے لے کر کے جا رہا تھا پولیس ٹیشن مگر ریکٹر نے بہت سارے پیسے دے دیا اس پولیس والے کو وہ لالچ میں آیا اور اس نے ریکٹر کو چھوڑ دیا مگر جیسے ہی ریکٹر آزاد ہوا وہ اس نے سب سے پہلے اس پولیس والے کی گاڑی پر حملہ کیا پوری گاڑی کو آگ لگا مگر مرنے سے پہلے اس پولیس والے نے اپنی بیٹی کو بچا کر کے باہر فک دیا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں نکس ہے وہ ریکٹر کو مارنا چاہتی ہے اسے اپنے پریوار کا بدلہ لینا ہے یہ سارے لوگ گاڑی میں جائی رہے ہوتے ہیں مگر انہیں یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ریکٹر انہیں ٹریک کر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے اور وہ لوگ آ کر کے پولیس والے کو مار گیراتے ہیں تب ریکٹر بات کرتا ہے مائل سے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس آخری موقع ہے اپنی گلفن کو بچانے کا سب سے پہلے تم اپنی گلفن کو ٹریک کرنا شروع کرو کہ آخر وہ کہاں پر ہے اگر تم نے اسے ڈھونڈ لیا تب ہم اسے زندہ چھوڑ دیں گے وہ بھی پانچ گھنٹے کے بھیتر اور مائلز بھاگنے لگتا ہے وہ جاتا ہے اپنی ایک دوست کے پاس اور کہتا ہے کہ نوہ کے فون کو ٹریک کرنا شروع کرو وہ فون کو ٹریک کرتی ہے اور ایک لوکیشن بتا دیا ہے مائلز پہنچتا ہے اس لوکیشن پر تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے جس گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے اندر ریکٹر کے لوگ ہیں جو نوہ کو گولیوں سے چھلی کر کے باہر فیک دیتے ہیں ان لوگوں نے اسے ایک بیگ میں بھر کر کے رکھا ہے جیسے ہی مائلز پہنچتا ہے بوڈی کے پاس چہرہ دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ نوہ نہیں ہے تب اس کے جان میں جان آتی ہے اسی بیچ وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے سے نکس آ رہی ہے مائلز اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے نکس اسے گولیوں سے چھلی کر کے نیچے گرا دے دی ہے اس لائف شٹریم کو سارے لوگوں نے دیکھا ہے نوہ نے بھی مائلز کی موت سے وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہے وہ رو رہی ہے دوسری طرف ریکٹر کے لوگ اب مائلز کی لاش کو بھرنے لگتے ہیں بورے میں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ریکٹر چکتا ہے اور دونوں کو مار گیراتا ہے اور بھاگتے ہوئے پہنچتا ہے نکس کے پاس تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نکس اور مائلز دونوں ملے ہوئے ہیں یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیگ میں اور ہم مائلز کو دیکھتے ہیں جب اسے پولیس والے لے کر کے آ رہے تھے تب ہی ریکٹر کے لوگوں نے پولیس والے کو مار دیا یہ پولیس والا کوئی اور نہیں بلکہ نکس کا پیٹا تھا نکس کے عادے کھاندان کو بچپن میں ہی مار دیا گیا تھا مگر اس کے پیٹا زندہ بچ گئے تھے جسے آج ریکٹر نے مار دیا پریسٹیج کو دیکھنے کے بعد نکس بہت ہی زیادہ گصے میں ہوتی ہے تب مائلز اسے سمجھاتا ہے کہ مجھے مار کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا مگر ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے کام کیا تب ہی تمہارا بدلہ پورا ہوگا ریکٹر بہت دور چھپا ہوا ہے وہ تم سے ڈرتا ہے اسی لئے اس نے سارے آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگا رکھا ہے کہ وہ تمہیں مار دیں میری بھی ٹارگٹ تم ہی ہو ہم دونوں مل کر کے کام کرتے ہیں میرے پاس ایک پلین ہے ان باتوں کو سننے کے بعد نکس راضی ہو گئی اور یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے کام کرنے لگے اب نکس کے سر پہ خون سوار ہے وہ سب سے پہلے اپنے پیتا کا بولیٹ پروپ ویسٹ پہنا دیتی ہے مائلز کو اور یہ لوگ جانے لگتے ہیں لوکیشنز پر جہاں پر باقی کے پلیئرز ہیں یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے پلیئرز کو ڈھیر کر دیتے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھیک تھا یہ لوگ بڑی بے رہمی سے لوگوں کو مارتے ہیں مائلز بھی لوگوں کو مار رہا ہے اسے پتا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگوں کو مار رہا ہے وہ سارے کے سارے کریمنلز ہیں وہ سماج کے دشمن ہیں جنہوں نے ہر جگہ شانتی فیلا کر کے رکھا ہے اس خون خرابے کو دیکھ کر کے آڈیونز کو بہت ہی جیادہ مزہ آتا ہے جیسے ہی مائلز لیپ ٹپ کو چیک کرتا ہے اسے حساس ہوتا ہے کہ اسکیم دنیا کا نمبر ون گیم بن چکا ہے جس پہ لوگ لاکھوں ڈالرز لگا رہے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے وہ گصے میں سب کو کہتا ہے کہ تم سارے لوگ پاگل ہو چکے ہو یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے اور تمہیں مزہ آ رہا ہے اپنے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے تم اس خون خرابے کو پروموٹ کر رہے ہو کل یہ چیز تم لوگوں کے ساتھ ہوگی مگر کسی کو بھی یہ بات سمجھ بھی نہیں آتا سارے لوگ اسکیم کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرح بریکٹر بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے سارے خطرناک لوگوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ان دونوں کو مار گی رہا ہے وہ آ کر کے ان پر اندادون گولیاں چلانے لگتے ہیں مائلز کو بہت ساری گولیاں لگتی ہیں مگر اس نے بولیٹ پروپ ویسٹ پہن کر کے رکھا ہے اس لئے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ گر جاتا ہے نیچے زمین پہ تب ہی باقی لوگ آ کر کے اندھیا کاٹ دیتے ہیں نکس کی جس میں اسے بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ جلدی اسے چھلی کر دیں گے تب نکس اپنے درد کو کم کرنے کے لیے نشا کر دی ہے نشا کرنے کے بعد وہ کھڑی ہوتی ہے اور بڑی ہی بے رہمی سے ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے اب ہر طرف قتلے آم مچا ہوا ہے اور رکٹر کے لوگ ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر مائلز بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی نکس کے ساتھ مل کر کے باقی لوگوں کو مارنے لگتا ہے رکٹر جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تب بھڑک جاتا ہے اور بچے ہوئے لوگوں کو بھی بھیجنے لگتا ہے اس لوکیشن پہ نکس دیکھتی ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تھوڑی دیر میں یہ سارے لوگ ان دونوں کو مار گرائیں گے تب نکس اپنے اوپر بوم لگا لیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سارے لوگ سامنے ہی ہیں اور گولیاں چلاتے ہوئے ان کے طرف بھاگنے لگتی ہے تاکہ اگر وہ مرے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے گنڈے مر جائیں اور مائلز کی جان بچے تاکہ وہ رکٹر کو مار دے تھوڑی دیر کے بعد نکس بلاشت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ باقی سارے لوگوں کو بھی مار دیتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ساری کی ساری جنتا ایک دم شاند ہو جاتی ہے کیونکہ نکس سب کی فیبریٹ تھی اور کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کی کیا ہوگا اب صرف مائلز زندہ بچا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچتا ہے رکٹر کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ رکٹر نے بندوق تان کر کے رکھا ہے نوہ پہ اس لئے مائلز گولی نہیں چلا دا اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کے رکٹر گولی چلا دیتا ہے جیسے ہی مائلز کو گولی لگتی ہے وہ گر جاتا ہے نیچے زمین پہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے اور دوڑتا ہے رکٹر کی طرح اور اسے بڑی بہرہمی سے پیٹنے لگتا ہے اور اسے پیٹنے کے بعد لے کر کے آتا ہے چھت کے کنارے پھر وہ اس کے موں میں گولی مارتا ہے اور گرا دیتا ہے نیچے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہر جگہ لوگ سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں رکٹر کے موت سے سارے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور مائلز کی جیت سے بھی مائلز اس گیم کو جیت چکا ہے اب سارے لوگ چلے آتے ہیں واپس دھیرے دھیرے مائلز کے زخم بھر رہے ہیں سمیہ ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد مائلز بیٹھا ہوتا ہے اپنی گار میں تب ہی اس کے ہاتھ میں ایک کومک بک آتی ہے وہ کومک بک کو دیکھتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کومک بک کو کسی اور نے نہیں بلکہ نوہ نے لکھا ہے اور نوہ نے مائلز کو ہیرو بنایا ہے ساری دنیا میں مائلز کو پسند کیا جا رہا ہے ایک ہیرو کے روپ میں تب ہی مائلز چیک کر کے دیکھتا ہے کہ اس کیم گیم ابھی بھی چل رہا ہے اور پوری دنیا میں پاپلر ہوتا جا رہا ہے ابھی وہ ایک نمبر ون گیم ہے مائلز کو یہ بات پسند نہیں آتی وہ بندو کے نکالتا ہے اور نکل پڑتا ہے اس کی موالے لوگوں کو مارنے کے لیے تاکہ یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے پھر اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو